برطانیہ میں ایک ہتون کے گھردے حراب ہو گیا اور صرف پانچ فیصد کام کر رہے تھے ڈاکٹروں نے اسے گھردے ٹرانسپلینٹ کرانے کو کہا لیکن اس نے انکار کر دیا اور حیران کن طور پر محض پھلوں کے ذریعے ہی اپنے گھردوں کا علاج کر لیا مزید شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیجئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائیں گے ایک رپورٹ کے مطابق پولینہ پیٹرک نامی اس تینتیس سالہ خاتون کو بارہ سال قبل فوکل سیگمنٹل گلومرولو سکلیرویسز نامی بماری ہو گئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ شدید تر ہوتی گئی اور اب اس کے گھردوں نے بلکل خون صاف کرنا چھوڑ دیا تھا اور صرف پانچ فیصد کام کر رہے تھے اس عرصے میں ڈاکٹروں نے پولینہ کو ماں بننے سے بھی منع کیا لیکن اس نے اس کے باوجود ایک بیٹی کو جھرم دیا جب ڈاکٹروں نے اسے کٹنی ٹرانس پلینٹ کرانے کو کہا تو وہ چونکہ خود دے گھزائی ماہیٹ تھی لہٰذا اس نے ڈاکٹروں کا مشورہ ماننے سے کی بجائے پھلوں پر مشتمل ایک ڈائیٹ پلان تیار کیا اور اس پر عمل شروع کر دیا جس کے ایسے نتائج سامنے آئے کہ ڈاکٹر بھی ہران رہ گئے پولینہ کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی ہراک میں تازہ پھل اور کچھ سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے شروع کر دی اور جانوروں سے حاصل کردہ چیزوں کا استعمال ترک کر دیا میں دن میں چھے سے سات بار پھلوں پر مشتمل کھانا کھاتی تھی اور یقینی بناتی تھی کہ میں اتنی کیلوریز لازمی لوں جو میری صحت مند رہنے کے لیے ضروری ہیں آجتہ آجتہ مجھے محسوس ہوا کہ میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے میرا بلیڈ پریشر مستحقم رہنے لگا اور گردے بہتر خون ساف کرنے لگے اب میری بیماری بلکل ٹھیک ہو چکی ہے اور میں بلکل نارمل زندگی گزار رہی ہوں حالانکہ ڈاکٹروں نے مجھے کہا تھا کہ اب میں کبھی بھی نارمل زندگی نہیں گزار سکوں گی رپورٹ کے مطابق پولینہ اب بھی اسی ڈائیٹ پر عمل پیرا ہے اور گزشتہ سال اس نے اپنی جسمانی ضرورت کی تمام کیلوریز کا 80 سے 90 فیصد صرف پھلوں سے حاصل کیا اور باقی سبزیوں خوشک میوہ جات اور اناج سے لینہ کا کہنا تھا کہ اگر آپ اس ڈائیٹ پلان پر عمل کرتے ہیں تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کو ملوم ہونا چاہیے کہ آپ کو رزانہ کتنی کیلوریز کی ضرورت ہے اور پھر آپ کو ہر چیز ناب طول کر کھانی ہوگی تاکہ آپ اگار رہیں کہ آپ اتنی کیلوریز لے رہے ہیں جتنی کہ آپ کے جسم کو اس کی ضرورت ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ